اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح اپنے پاور بینک کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو یہ میرے پاس ایک پاور بینک ہے یہ بالکل ڈیڈڈ ہے یہ بالکل چارج نہیں کرتا اور یہ بار پاور بینک ہے کہ اس کی یہ یو ایس پی پورٹ خراب ہے اس کی یو ایس پی پورٹ خراب ہے اور بلکل یہ ڈیڈڈ ہے یہ چلتا نہیں ہم اس کو سا سے پہلے کھولیں گے کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ پاور بینک ہے اس کی بیٹری چیک کریں گے بیٹری ابھی ٹھیک ہے اس کی اور اس کی یہ پورٹ خراب ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں سا سے پہلے اوپر سے کیا پتہ رہا اور اس کو آستہ آستہ پیشیہ گھتہ دکھا دینا اور یہ اوپن ہو جائے یہ دیکھو دوستو اتنا یہ ہلکا پاور بینک ہے اس کے اندر جو سیل رکھے ہیں یہ ڈیمی رکھیں ہوں یہ ڈیمی ہے یہ سیل نہیں ہے یہ بھی ڈیمی ہے اس کے اندر صرف یہ ایک ہے ایک سیل ہے اس کے اندر جو کام کرتا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ سے ایک نہیں یہ بلکل ڈیمی ہو گیا اب ہم اس کو نکالیں گے یہ پازیٹیو تار ہے اور یہ نیگٹیو تار ہے اس کی یہ نیگٹیو تار اور یہ پازیٹیو تار اس کو یہاں فٹ کر دیا نیگٹیو تار کو ادھر اور پازیٹیو تار کو یہاں لگا گیا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دوستو ٹھیک ہو گئے یہ اب تین پوائنٹ چار رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل آسان طریقہ ہے اس طریقے سے ہم اپنا پرانا پاور بینک ٹھیک کر سکتے ہیں یہ سیل بزار سے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں تو بزار سے لے کے ہم اس میں فٹ کر سکتے ہیں خیلے اس میں ایک تھا یہ والا یہ خراب ہے اب ہم نے دو اس میں لگا دیے دو اور لگا دیے تو اس کی مزید طاقت ہو جائے اب ہم اس کو دیے دیے تو ٹھیک ہے تو یہ دوستو یہ گفتور ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور شیئر کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ